بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سردار سناؤلہ عبابقی اور ان کے قبائل کے سفید ریش ٹکری وڈیرہ اور ان کے قبائل کے نوجوانوں کو بلاول بٹو زرداری کے چیرمین بلاول بٹو زرداری کے طرف سے پاکستان پیپس پارٹی بلوچستان کے طرف سے میں دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں کہ آج ایک نوجوان پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت اختیار کیا میرے دوستوں میرے بھائیوں آج ہمارے ساتھ پارٹی کے تمام سینئر سابقہ سینیٹر ورکر بیٹے ہوئے ہیں اور خصوصاً آپ صحافی بھائی اس چیز کا گواہی دیں گے کہ پاکستان پیپس پارٹی خصوصاً بلوچستان کے ساتھی ہمارا یہ کوشش ہوا ہے کہ ہم بلوچستان کے قبائلی لوگ اور بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط راستے سے ہم ہٹا کے ایک محب وطن پارٹی ایک فیڈریشن کی پارٹی میں ہم شمولیت اختیار کرنے پہ یہ ہمارا جدوجہد رہا ہے مگر بدقسمتی سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جب اقتدار میں نہیں تھا تو وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے باتیں کرتے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ایک کروڑ نوکریاں دیں گے اور پتہ نے پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے جب وہ اقتدار میں آیا گھر تو اپنی جگہ پہ نوکریاں تو اپنی جگہ پہ مگر اس نے یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے گا میرے دوستو خصوصاً میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں کہ یہ واحد بجٹ جس میں ملازموں کو ایک پرسنٹ بھی ان کے تنخواہ کو نہیں بڑھایا گیا جو کہ پاکستان پیپس پارٹی آج کی اس پریس کانفرنس کے نسبت اس کا سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے کہ ملازموں کا ایک تو ملک کا میشیت تباہی کے طرف جا رہا ہے دوسرا مہنگائی ہے تیسرا اس نے بجٹ میں ایک پاولی بھی ملازموں کا بڑھایا نہیں ہے یہاں آپ دیکھیں جب ہمارے ڈاکٹر اپنے حفاظتی کٹ کے لیے احتجاج کر رہے تھے ناہل حکمران نے اس پہ لاتھی چارج کی ہمارے بچے اور بچیوں نے اپنے حقوق کے لیے وہ احتجاج کر رہے تھے ان لوگ ان پہ بھی لاتھی چارج کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے کیا تو آج یہ نوجوان جن کے ہزاروں کی تعداد بھی بلوچستان میں آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے ابابا کی قبائل بہت بڑا قوم ہے جو کسند میں بھی آباد ہے بلوچستان میں بھی آباد ہے آج ان کا چیف سردار سردار سناولہ ابابا کی جو آج سوچ سمجھ کے ایک نظریاتی پارٹی میں آج شمولیت کیا اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ سردار سناولہ ابابا کی ایک مخلص ایک ایماندار آنا فیصلہ کیا ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے انہیں مراحتے مگر اس کو یہ سمجھ آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو کہ پاکستان سے محبت کرنے والے پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو فیڈریشن کو مضبوط کرنے والا پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو نفرت کی سیاست کو ختم کرنے والا پارٹی ہے ہم کوشش کریں گے بلوچستان میں سردار ہم جتنے بھی ہمارے پارٹی کے ساتھی بیٹے ہوئے ہم بلوچستان سے نفرت کی سیاست کو ختم کرے جب بلوچستان میں نفرت کی سیاست ختم ہوگا کون پرستانہ ذہن شکست کھائے گا تو پھر ہم جا کے ترقی کریں گے آج آپ دیکھیں جب کون پرستانہ سیاست آپ پہ ہم پہ مسلط ہوتا ہے تو پھر بلوچیت پشتونیت سندھی پنجابی ہزارے کے ڈھولک بجاتے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز سے خلاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی انسانیت کی سیاست کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی پھر اس کے بعد کوئی بلوچے پشتونے سندھیے پنجابیے ہزارے وہ اس کا شناکتے تو آج سردار صاحب پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا ایک بہت بڑا پیغام ہے لوگ محجوس ہو چکے ہیں موجودہ حکومت سے میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے شکل میں ایک ڈکٹیٹر پاکستان پہ مسلط ہے میشیت قبائی کی طرف جا رہے ہیں ایک اس کا ایک وفاقی وزیر ہے جس کو علی زیدی کہتے ہیں وہ اسیمبلی کے فلور پہ کاغذ لہرہ لہرہ کے کہتا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فلانی 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 کے نامیں جب جی ایٹی رپورٹ آیا جس میں ایمائی آئی ایس آئی ایف آئی ہمارے اداروں کے جو سربراہ آنے ان کی دسخطیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بڑے شخصیت کا نام نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ مانتا نہیں ہے جب اسیمبلی کے فلور پہ بھرملا وہ جھوٹ بولتے ہیں چاہے مراد سعید ہو چاہے علی زیدی ہو تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ جو ہیں پی ایچ ڈی کی ہیں جھوٹ میں تو آج پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے خلاف ابھی دمادم مست کلندر شروع ہو چکا ہے اور یہ حکومت دو مہینے کا مہمان ہے آپ لوگ کوشش کرو اس محبے وطن پارٹی اس فیڈریشن کو مضبوط کرنے والے پارٹی اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے والا پارٹی اس ملک کو میزائل ٹکنالوجی دینے والا پارٹی اس ملک کو سی پیک کا توفہ دینے والا پارٹی اس ملک کو اپنا جان کا نظرانہ دینے والا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے آپ ہمارے ساتھ دے چاہے کلمکار ہو چاہے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مزدوروں کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی دہکانوں کی پارٹی ہے آپ کی پارٹی ہے آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اس ملک سے ہم ان لوٹوں کو ان لوٹیروں کو ان جھوٹوں کو یہ جو ہمارے علماء کہتے تھے کہ ایک ایسا آخری وقت آ جائے گا جو خرج اڈیال آ جائے گا اس کا ایک آنکھ ہوگا وہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں کرے گا تو میرے دوستو یہ خرج اڈیال عمران خان سے زیادہ خرج اڈیال کوئی بھی نہیں ہوگا جو آج جو آج آپ کے ملک پہ مسلطے مہنگائی آسمان کو پہنچائے تنخواہیں بڑھے نہیں ہیں ملک کی میشیت تباہ ہو چکائے ہمارے ہمسیہ ہم سے ناراضے بلوچ ناراض پشتون ناراض سندھی ناراض پنجابی ناراض ہزار ناراض تمام قوموں کو ناراض کیا ہے ایک ایسے ناہلوں کا ٹولہ اپنے اردگر جمع کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان گروپ دوست مہینہ آر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سسٹم کو بچانے میں ہمیں بہت بڑا وقت لگے گا آج سے پہلے بھی ملک کی میشیہ جب تباہی کی طرف گیا تو شہید ذلفقار علی بٹو کو منت کر کے اس کو اقتدار ہاتھ میں دیا عوام نے ووٹ کی پرچی کے طاقت سے شہید ذلفقار علی بٹو کو اقتدار میں لایا اور شہید ذلفقار علی بٹو نے جو تاریخ میں کام کیا کسی نے نہیں کیا اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بٹو جناب آصف علی زرداری جو اس ملک کے لیے کام کی وہ تاریخ کا حصہ ہے تو میرے دوستو پیپس پارٹی کوئی کلکہ بنا ہوا پارٹی نہیں ہے پیپس پارٹی اس ملک میں بونجہ سال ہوئے پاکستان پیپس پارٹی کو اور ہمیں بونجہ سال میں جن جن پرابلموں سے ہم گزرے ہیں ہمارے پارٹی کے قیادت گزرے ہیں ہمارے پارٹی کے ورکر گزرے وہ تاریخ کا حصہ ہے ہم آپ کے سامنے جتنے اس ملک اس قوم کے لیے پاکستان پیپس پارٹی نے قربانی دیا ہے کسی نے دیا نہیں ہے مگر افسوس کے ساتھ آج کے پرنس کانفرنس سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بے الیکشنوں میں بڑے ظلم ہوتے ہیں نائنصافیاں ہوتے ہیں ہمیں دیوال میں لگانے کی کوشش کیا جاتے ہیں جب فیڈریشن کے پارٹی کو آپ دیوال میں لگاؤگے آپ ٹھپے مار لوگوں کو لے آکے آپ مسلط کروگے پھر حالات یہی رہے گا آج چمن بادر بندے ہمارے جو تاجر بھائیے وہ ان کے چولے بجھ گئے ہیں بلوچستان میں پہلے سے لاک ڈاؤن ہیں ایک تو یہ بیماری آ گیا ہے پتہ نے جو لوگ کہتے تھے منوسیت اسی کو کہتے ہیں یہ منوس جب سے آیا ہے میشیت تباہ آپ کا ملک میں چار مہینے سے لاک ڈاؤن اور مطلب کیا کیا ہونے چاہیے یہ منوسیت اس کا قدم مہشیت تباہ ملک کا بیڑا غر کیا ہے اور انشاءاللہ میرے دوستوں میرے ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو ہمیشہ مضبوط کیا ہے اس ملک کو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے اور پہلے بھی پیپلز پارٹی کے قیادت نے خون دے کے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے مضبوط کیا ہے ابھی بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا خون ورکروں کے ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے یہ فیڈریشن کو مضبوط کرنے والا پارٹی ہے آج جو یہاں لوگ نوجوان بیٹے ہوئے ان پہ کام ہوا ہے یہ وہ نوجوان ہیں یہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈے کو سردار صاحب کے سربرائی میں اٹھا کے پاکستان کے محبت کا پاکستان سے محبت کی نشانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا مگر اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈریشپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور ہم لگاتے رہیں گے یہ ملک ہمارا ہے ہم نے کبھی اپنا کنٹری چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری جا کر ہم نہیں بیٹے ہیں آج زرداری صاحب بھی اپنے ملک میں بلاول بٹو زرداری بھی اپنے ملک میں ایک نوجوان جس کا یہ عمر دنیا کو گھومنے پھرنے کا ہے مگر اس نے پاکستانی عوام اس ملک کا بوجھ کو اپنے کندے پہ اٹھایا ہے ملک سے بھاگے نہیں ہیں تو آپ سمجھو کہ اس ملک کے سچے سفاہی ہم لوگے اس ملک سے محبت کرنے والے ہم لوگے اس ملک کے لیے جتنے قربانی ہیں جتنے خون پاکستان پیپلز پارٹی کے بہے ہیں اور کسی کا نہیں بہا ہے میں اس کے ساتھ سردار صاحب کو پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس قبائل کو میں اس قبائل کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں سردار صاحب کا والد صاحب کو سردار صاحب کو یہ وہ قومیں یہ وہ چیف سردار ہے اس کا اول اور آخری پارٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخر تک پیپلز پارٹی میں رہنے کا احد کیا ہے میں تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سردار صاحب یہ اپنا خود جواب دے گا میں جناب پہلے بلوستان نیشنل مومنٹ میں تھا ڈاکٹر عبداللہ حی بلوچ اس کے صدر تھے اور جیسے ابھی انڈی پی کا نام ہے انڈی پی جو آج کل انڈی پی کے نام سے بہت مشہور ہے اور ابھی جو صبحی صدر آجی علی مدد جتک صاحب نے جو کہا کہ اول تا آخر جی ہاں میں الفین کہتا ہوں کہ اول تا آخر میرا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے انشاءاللہ حریبت صاحب یہ جو جائی پی یا یہ اس کی متعلق آپ کیا کہیں گے کیونکہ جب آپ کے ریٹر ریف کہاں کمتے ہیں تو چینل واقعا اس کی پوٹنج جلاتے ہیں تیسی سے انکر کرتے ہیں یہ ہمارا اگر ہم بیٹھے ہیں یا وہاں سامنے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں کل اگر کسی کے ساتھ میرا تصویر ہو آپ کا میرے میرے ساتھ تصویر ہو تو میں سمجھتا ہوں تصویر لینے سے یا کسی کے ملاقات سے مسئلہ ہم کسی کے ساتھ ملاقات بلوچستان میں جو لوگ رہے تھے سب ہمارے دوست ہیں آج باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں بغتیار کانڈومبکی ہو برامداد ہو ودود ریسانی ہو جتنے بھی دوست یہاں گئے پہلے ان لوگوں کے ہمارے آپ کے ساتھ تصویر ہیں اگر تصویروں سے کوئی ملوز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا تاثر نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک کی مضبوطیت کے لیے ملک کی بقاہ کے لیے سیاست کیا ہے آپ نے خود دیکھا کہ عزیر بلوچ کی جو آخری سپیچے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جو لفظ یوز کر رہا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے اس کو پی ٹی آئی نے استعمال کیا اس کو پی ٹی آئی نے بقاعدہ دعوت دیا وہ پی ٹی آئی کے لیے سوری پی ٹی آئی کے لیے وہ کام کر رہا تھا مگر آج عزیر بلوچ نے جی آئی ٹی میں یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پہ میں نے یہ کیا یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشک پہ کہنے پہ میں نے یہ باتیں کیا نہیں جو دیکھو نے جی آئی ٹی رپورٹ ہے جس میں آئی می آئی آئی سائی جو سندھ حکومت نے شائع کیا ہے وہ رپورٹ صحیح ہے مگر جو علی زہیدی ہلا رہا ہے اسمبلی کے فلور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل ایک ایسا فلور ہے وہاں کانون سازی ہوتا ہے اس ملک کے عوام کے لیے وہ وہاں اسمبلی کے فلور پہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جو ہے نا اللہ ہدایت کرے یا یہ جو ہے نا بلوچی میں ملخ بولتے ہیں یہ ملخ اس کو ہدایت کرے روزی خان کھاکر ہمارے سری پرے لوگاں